بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان کے مسائل کے حوالے سے اور روزے کے مسائل کے حوالے سے کہ کن چیزوں کا جانا ہمیں ضروری ہے تا کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں ناظرین محترم ہمارے ہاں بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آزان دی جاتی ہے تو جب آزان شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے سہری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد آزان دی جاتی ہے ہمارے ہاں رواد یہ ہے کہ جب تک آزان ہوتی رہتی ہے تب تک لوگ کھانا پینا نہیں چھوڑتے اب جو اس طرح کا عمل کرے گا کہ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی وہ دوران آزان کھاتا پیتا رہے گا تو اس طرح پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہو فوراں اپنا کھانا پینا بند کریں روزے کی نیت کر لیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقت سے پہلے ہی چند منٹ اپنے کھانے پینے کا جو احتمام ہے سہری جو ہے وہ ہمیں کر لینے چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی پرشانی یا خدشہ جو ہے وہ موجود نہ ہو ناظری نے مطرم پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں کاجل سے احتیاط کرنی چاہیے ورنہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسی عورت جو حاملہ ہو یا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کو خدشہ ہو کہ کہیں دودھ نہ پلانے کی روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا تو ایسی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور وہ پھر بعد میں اپنے اس روزے کی قضا کرے گی جتنے بھی روزے رمضان کے اس سے چھوٹ گئے وہ رمضان کے بعد اپنے ان روزوں کی قضا کرے گی اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کو اپنے اس روزے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا وہ عورت جس کو روزے کی حالت میں حیز آ جائے حیز کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اس عورت کو حیز کی حالت میں جو روزہ اس کا ٹوٹا اب اس کی وجہ سے اسے قضا دینی پڑے گی اس روزے کی کفارہ لازم نہیں آئے گا اب کوئی ایسا شخص جس کی صبح و سہری کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلی اب وہ روزہ بھی رکھنا چاہتا تھا لیکن آنکھ کھلی سہری کا وقت نکل چکا تھا اب وہ کیا کرے اب ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سہری جو ہے وہ شرط نہیں ہے اب کسی کی سہری کے بعد آنکھ کھلی اور اس نے روزہ بھی رکھنا تھا تو وہ اس طرح کرے کہ زوال سے پہلے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کر لے اس کا روزہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اب زوال سے پہلے پہلے اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اگر کچھ کھا پی لیا تو پھر روزہ کی نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا روزہ کی نیت تب ہی ہوگی جب اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور زوال سے پہلے نیت کی جائے گی تو اس کا روزہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا پھر ہکہ سگرٹ پینے سے بھی روزہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اب اگر کسی نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا چھوہ یا اس سے مباشرت کی اور اس مرد کا انزال ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب اگر خامد کو علم ہو مرد کو علم ہو کہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لوں گا یا اس کو چھووں گا تو اس کی وجہ سے انزال ہو جائے گا تو اس خامد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی اپنی عورت کو نہ چھوے نہ ہی اس کا بوسہ لے اس کا یہ عمل کرنا پھر اس کے لیے مکرو ہو جائے گا کہ جب اسے علم تھا کہ میرا یہ عمل کرنے کی وجہ سے انزال ہو جائے گا تو اس لیے اس مرد کو بوسہ لینے یا چھونے سے بچنا چاہیے پھر سوال کیا جاتا ہے کہ جسم کی کسی حصے سے اگر خون نکلتا ہے اگر خون نکل آئے تو کیا خون نکلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا یاد رہے کہ وہ خون جو مسودوں یا مو سے خون نکلتا ہے اور پھر وہ خون آپ نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور اس کے ذائقے کو محسوس کیا تو جب آپ اس کے ذائقہ دوبارہ محسوس کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا